پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالی کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے یہ آیت بھی منافقین کے تعلق سے ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں ہم اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ آپ حکم دیجئے ہم نکل کے کھڑے ہوں گے آپ جیسی ہی حکم دیں گے ہم تیار ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے اور اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہتے تھے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے تعلق سے کیوں جھوٹی باتیں کہتے ہوں ہا تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اطاعت کرتے معروف کے ساتھ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تو یہاں پر منافقین کو ایک طرح کی اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدہ میں ہم لوگ آج بات کریں گے کہ انسان کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے یا آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے وہ کسی بھی قسم کا کڑا یا دھاگا وغیرہ کا پہننا کیسا ہے ہمارے ہاں آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ ایک طرح کا اورنج اور لال کلر کا وہ دھاگا اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں یا تو یہاں بانتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے تعلق سے کتاب و سنت کیا کہتے ہیں اللہ تعالی نے کہا قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَرَادْنِيَ اللَّهُ بِذُرِّنْ ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے کوئی ذر پہنچانا چاہے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس تکلیف کو اس ذرر کو ہٹا سکتے ہیں یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو دور کر سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نفع و نقصان کے مالک یہ دھاگے یا کڑے نہیں ہیں یہ انسان کو نہیں بچا سکتے ہیں مشکلوں سے پریشانیوں سے گھر میں برکت کرنا ہے فلان آکے لٹکا دو گھوڑے کی نال لٹکا دو ناریل کو ہرے کپڑے میں لٹکا دو یا ہاتھ میں دھاگے لٹکا لو یا پیر میں کالا دھاگا پہن لو یا گلے میں تعویز لٹکا لو اس طرح کی چیزیں یہ سب چیزیں نہیں بچانے والے بچانے والا اللہ رب العالمین ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو عام طور سے ہمارے گھروں میں عورتیں پہناتی ہیں کالے اور وائٹ موتی پہناتی ہیں نظرے بد سے بچنے کے لئے بھئی وہ چیزیں نہیں بچا سکتی بچانے والا اللہ رب العالمین ہے یا کڑے پہناتے ہیں وائٹ کلر کے جو ہے پتل وغیرہ کے کڑے پہنائے جاتے ہیں یاد رکھئے یہ ساری چیزیں بچے کے عقیدے کے بچے کے ایمان کے دشمن ہیں یہ بچے کا عقیدہ خراب کریں گے یہ ایمان خراب کریں گے ان لوگوں کا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ایمان کی ان کے عقیدے کی حفاظت کریں اس لیے کہ یہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس طرح کی چیزیں لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں بچوں کو عام طور سے ہمارے ہاں ایک اور چیز جو پہنائی جاتی ہے کالے دھاگے میں ایک باریک سا ایک جو ہے سٹیل کا کوئی یا چاندی کا ایک بلہ ہوتا ہے ایک لوکیڈ ہوتا ہے وہ لٹکا کے بچوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے بلکل یاد رکھیے یہ غلط ہے یہ بچے کا ایمان بچے کا عقیدہ امام چیزوں سے محفوظ رہے اور اللہ رب العالمین پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھے کہ جو بھی ہونے والا ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے والا ہے ہم اللہ رب العالمین سے اس کے لئے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک، بدعات، خرافات جیسی چیزوں سے بچائے رکھیں ہمارے عقیدے اور ایمان کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں اظہر شیخ نے صدق جاریہ کے لئے پورا تعاون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں